بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس لا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدبیر کی امام ہے اہم ترین خبریں ہیں اور ایک اہم ترین انفرمیشن ہے کہ جج شاکر اللہ مرود کیسے بازیاب ہوئے اس حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں خیبر پختنخواہ کی صوبائی حکومت کی جانب سے وہ دعوے اتنے ٹھیک بھی نہیں ہیں اس بارے میں کچھ معلومات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور عرشت شریف شہید کے لیے کس طرح سے راستہ بند کیا گیا ہے اس کی بھی بات کریں گے درخواست آپ سے پہلے اپنے لیے الگ نیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے گھنڈی کا بڑن دبائیے یہی درخواست الگ نیوز کے لیے الگ نیوز پر آپ نے بڑا پسند کیا کچھ چینجز ہم نے کیے ہیں وہ چینجز ہم مزید آپ کی لیے کریں گے آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا اب اس پیڈیو کی موضوعات کی بات سب سے پہلے جو اسلامباد ہائی کورٹ پر اہم ترین سماعت ہے چار اداروں نے درخواست طائر کی تھی میسٹر جسٹس بابر ستار کے خلاف کہ وہ کیس کی سماعت سے الگ ہو جائیں آڈیو لیکس کی سماعت اور اس سے الگ ہو جائیں ان میں پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی شامل ان میں ایف آئی اے شامل ان میں آئی بی انٹالیجنس بیورو شامل اس کے علاوہ ایف آئی اے شامل جسٹس بابر ستار صاحب نے جب یہ سماعت ہوئی اٹھنی جلد صاحب سے کہا کے تشریف رکھیں سب سے پہلے اسی کو سنیں گے کہ جو مجھ پر اعتراضات کی گئے ہیں ان کو سنتے ہیں اور پھر ان کو سننے کے بعد انہوں نے ایف آئی اے کو پی ٹی اے کو اور ان کے ساتھ ساتھ پیمرہ کو ان لوگوں کو جو ہے وہ فوری طور پر ان کے درخواستیں مسترد کی اور مسترد کرنے کے ساتھ کہا کہ بے بنیاد درخواستیں دائر کی گئی ہیں پانچ پانچ لاکھ روپے ان لوگوں کو جرمانہ کر دیا گیا ہے انٹالیجنس بیورو سے مزید حکام کو عدالت نے طلب کیا ہے کہ وہ آئیں اور اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھیں انٹالیجنس بیورو سیول خفیہ ادارہ ہے تو سیول خفیہ ادارے کو عدالت نے کہا ہے کہ آپ آئیے آپ سے مزید بات ہوگی یہ آسان ترین لفظوں میں اس درخواست کی جو ہے وہ اس سماعت کا خلاصہ ہے اس موقع پر جہنگیر جدون صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی کیا ہوگا جو آپ نے ابھی کر دیا ہے اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ پیمرہ ایف آئیے اور ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر ادارے ہیں یہ اپنی جیب سے تو دیں گے نہیں یہ تو قومی خزانے سے رقمت دل جائے گی پانچ پانچ سلاک روپے کی جرمانی کی تو جنہوں نے یہ بے بنیاد درخواستیں دائر کی ہیں ان کی خلاف فیصلہ آپ دیجئے کہ وہ ادا کریں گے کیونکہ ہوگا یہ کہ پھر یہ سلسلہ رکے گا ورنہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں اور عدالت میں یہ درخواستیں جو ہے وہ آتی رہیں گی بابر ستار صاحب کے حوالے سے بڑا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ امریکی شہری ہیں بعض باقاعدہ طور پر ٹاؤٹ قسم کے ملازم صحافیوں نے جو اسٹابلشمنٹ بھی اور نون لیگ بھی ان کی لائن لے کر چلتے ہیں انہوں نے بابر ستار صاحب کے خلاف ٹھک ٹھک پروپیگنڈا کیا تھا واتس ایپ گروپس میں بھی ان لوگوں نے بڑا گند مچایا تھا یہ میں باقاعدہ طور پر درست اور جو خود مجھے دستیاب معلومات ہیں ان کی روشنی میں آپ کو بتا رہو تو ایسے تمام لوگ جو ہیں ان کو پھر اسلام آدھائی کورٹ نے بتایا کہ بابر ستار صاحب کے پاس گرین کارڈ پرمننٹ ریزیڈنس والا وہ تھا وہ امریکی شہری نہیں ہے ان کے پاس نیشنیلٹی نہیں ہے لیکن ان کی ان کے اہل خانہ کی پرائیوٹ معلومات جس طرح سے لیک کی گئی ہیں اور بعض صحافیوں نے اور خاص طور پر خاتون صحافی نے یہ کام کیا ہے یہ شرمناک ہے تو اسلام آدھائی کورٹ نے ان تمام لوگوں کو ایک شٹ اپ کال دی تھی اس شٹ اپ کال کے باوجود بھی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ واتس ایپ گروپس میں یہ تمام لوگ جائیں وہ اسی طرح سے اب تک ایکٹیو ہیں جج شاکراللہ مروت کی معاملے میں کیا ہوا یہ میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے حامد میر صاحب نے درخواست دائر کی حامد میر صاحب نے جو درخواست دائر کی اس درخواست میں حامد میر صاحب نے عدالت سے استعداد کی کہ عرشت شریف شہید کے معاملے میں جو ریشل کمیشن بنایا جائے تحقیقات کی جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں زیر سماد ہے اب جب یہ درخواست واپس کر دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماد ہے تو عدالت نے یہ راستہ بند کر دیا ہے ایک بار پھر کہ جو حامد میر صاحب نکالنا چاہ رہے تھے عرشت شریف شہید کے معاملے میں ایک پاکستان کا نامبر صحافی اسے شہید کیا گیا پاکستان میں پہلے اس پر زمین تنگ کی گئی اس کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے گئے اس کو دھمکیاں دی گئیں اس کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اس کی جان کو یہاں پر لالے تھے اور پھر اس کے بعد وہ جان کے لالے پڑھنے کے بعد پاکستان سے نکلا دوبائی گیا وہاں سے اس کو نکلوا دیا گیا اور پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہوا اگلا کام یہ ہوا کہ اسے کینیا میں شہید کر دیا گیا اب آپ یہ دیکھئے کہ ساقیب بشیر صاحب جو ہیں وہ ٹویٹر پہ لکھتے ہیں عجیب یہ ہو گیا ہے ارشد شریف از خود نوٹس کیس جون دو ہزار تئیس سے جون دو ہزار تئیس سے سپریم کورٹ مقرر نہیں کر رہی دوسری جانب سینئر صحافی حامد میرین اسلامباد ہائی کورٹ میں ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جونیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست دائر کی ہائی کورٹ ریجسٹر آر آفز نے اعتراض لگا دیا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اس لیے یہاں نہیں سن سکتے سپریم کورٹ بھی نہیں سن رہی ہائی کورٹ بھی سننے سے انکاری ہے اتنے اہم معاملے کو دیکھے گا کون کیا یہ کیس بھی دس بیس سال بعد کھولنے کا پلان ہے ساقیب بشیر ظاہرے کے تنس کر رہے ہیں جس طرح سے پینتالیس چھالیس برس کے بعد ذلویقار بھٹو کا معاملہ اٹھایا گیا کیونکہ ہمارے ہاں روایت بن رہی ہے کہ جو آج ہوتا ہے ہوتا رہے ماضی کو پھر ہم ٹھیک کر لیں گے یہ ساقیب بشیر نے سوال اٹھایا ہے دیکھئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی عدالت ہے وہ یہ کہتے ہیں کوئی مداخلت نہیں ہو رہی اور وہ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت چل رہی ہے اس طرح سے تو انصاف ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک اندر کا شخص اہم ترین شخص جو ہے وہ جو کر رہا ہے اس پر بھی معاملہ نہیں چل پڑھائے گا دیکھئے مریم نواز صاحبہ یہ مسلم لیگ نون کی میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نہیں ہے سپریم گوڑا پاکستان کی ریپورٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا متنازع کردار اس کے باوجود ایک لمبے عرصے سے سپریم گوڑ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ریلیف مل رہا ہے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے متعلق جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ابھی تک کوئی بھی درخواست سمات کے لیے مقرر نہیں کی گئی یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بتایا میں نے اسی لیے ٹویٹر پہ لکھا کہ یہ عرض کی تھی کہ کم از کم جو کام پاکستان تحریک انصاف کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارا کوئی بھی کیس نہ سنے پاکستان تحریک انصاف امران خان ان سے متعلق کوئی بھی کیس نہ سنے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ سیدھا سیدھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے آپ ڈیمانڈ گڑ سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ان کا استیفہ مانگیں اب میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پر بتانا چاہوں گا سات رکنی بینچ تھا مسٹر جسٹس گلزار کا سپریم گورڈ آف پاکستان کے چیف جسٹس انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا سات رکنی بینچ نہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا ایک باعث ہے تاثب ہے امران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو وہ کوئی بھی کیس پاکستان تحریک انصاف کا نہ سنے یہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا اور ان کو روک دیا تھا میں نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی لوگوں کی اپینین رکھی تھی ان کو دستیاب معلومات آپ کے سامنے رکھی تھی میں نے چھے لوگوں سے بات کی تھی چھے میں سے چار نے جس میں یہ بھی سوال تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ توسی لے رہے ہیں یا نہیں یہ سوال بھی مائنس کیا گیا حامد خان صاحب کی جانب سے اور حامد خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا سپریم کورڈ میں جب مقدمہ لڑتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں وہ انتہائی کمپرومائز روتیں وہ آواز نہیں اٹھاتے اس طرح سے جس طرح سے آواز اٹھائی جانی چاہیے اب مزید مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حامد خان صاحب اور ان کے ساتھی وقلہ اپنی جو پرائیوٹ پریکٹس ہے اس کے چکر میں یہ معاملہ نہیں اٹھا رہے اور انہوں نے یہ پورا پورا کیس پاکستان تحریک انصاف کا خراب کر دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ نہ سنیں اس سلسلے میں لوگوں کو سیدھی بات کرنی چاہیے لیکن یہ لوگ جو ہے وہ نہیں کر رہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کمزوری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے عرشت شریف شہید کا جو انصاف کا معاملہ وہ بھی بند ہے وگرانا قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو وہ ہیں جو ایک صحافی کو مار پڑی تھی ظاہر جانا چاہیے تھا لیکن ایک صحافی کو مار پڑی تھی گھر چلے گئے تھے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرشت شریف شہید کا معاملہ ہے اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں جج شاکراللہ مروت کا معاملہ یہ جج شاکراللہ مروت ہفتے کے روز اغوا ہوئے ہوا یہ کہ یہ ٹانک ڈیرہ روڈ خیبر پختونخواہ میں ان کی گاڑی وہاں پر تھی درائیور کے ساتھ تھے اس سڑک پہ ان کی گاڑی کو روکا گیا جو اطلاعات آنی اس کے مطابق پچیس کے قریب مسلح افراد تھے انہوں نے سڑک پر آ کر فائرنگ وائرنگ کی ان کی گاڑی کو روکا گاڑی میں سے ان کے جج درائیور کو اور جج صاحب کو اتارا ان درائیور کو اتارنے کے بعد جج صاحب کو یہ اپنے ساتھ لے گئے totalement جج صاحب کی آنکھوں پر پٹییاں بانتے ہیں اس کو تھوڑا آگے جا کے چھوڑ دیا تھا جج صاحب کی گاڑی کو آگ لگا دی تھی جج صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے تھے جج صاحب کا لباس بھی تبدیل کروا دیا تھا غالباً جج صاحب پینٹ کورٹ میں تھے تو انہوں نے جج صاحب کا لباس بھی تبدیل کروا دی تو ان کو اپنے ساتھ لائے ہوا شلوار قمیز دے دیا تھا تو وہ تیاری کے ساتھ آئے تھے جج صاحب کو یہ لوگ لے گئے پتہ یہ چل رہا ہے کہ گنڈا پور گروپ تحریک طالبانی پاکستان کا گنڈا پور گروپ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی قریب واقعہ ہوا ہے تو یہ وہاں کا گنڈا پور گروپ ہے وہ اس میں ملوث تھا اس کو کوئی علی امین والا معاملہ نہ سمجھ دیجئے گا تو یہ ملوث تھا ان لوگوں سے کچھ جیسے پہلے ہوتے تھے پولٹیکل ایجنٹ وغیرہ اب نہیں ہوتے ہیں مرجر کے بعد اس طرح کے لوگوں کے ذریعے اور کچھ دیگر لوگوں کے ذریعے رابطہ ہوا باتشیت ہوئی اور ان کو چھڑوایا گیا ہے لیکن یہ جو ہے نا ترجمان وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ بازیاب کروا لیا گیا کارروائی کے نتیجے میں تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی یعنی کوئی آپریشن کوئی ریڈ کوئی مسلح کارروائی وغیرہ نہیں ہوئی جج صاحب کو کچھ رابطہ کاری ہوئی اس رابطہ کاری کے نتیجے میں چھڑوایا گیا ہے اب تک کی معلومات یہ ہیں کچھ اور لوگ بھی پکڑے گئے تھے وہ بھی چھڑوایا گئے ہیں یہ ایسا نہیں ہوا کہ جج صاحب کو کسی آپریشن وغیرہ کے نتیجے میں چھڑوایا گیا ہو یہ میں نے کہا میں معلومات آپ کے سامنے کلیر کر دوں کیونکہ بازیاب کروایا گیا بتایا جا رہا ہے جج صاحب کو چھوڑ دیا گیا جج صاحب کو جو لوگ لے گئے تھے انہوں نے جج صاحب کو چھوڑ دیا اس کے لیے کچھ رابطے وغیرہ ہوئے تھے تو اسے کسی بھی کارروائی سے جوڑا نہ جائے ایک دوسرا خیبر پختونخواہ میں یہ حالات و واقعات بگڑے ہیں اور اگر یہ بگڑے ہیں تو یہ کیوں بگڑے ہیں اس سوال کا جواب خیبر پختونخواہ کی حکومت کو دینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اداروں کو اس بات کا جواب دینا چاہیے گزشتہ خجرسے میں یہ حالات و واقعات مسلسل بگڑے ہیں ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھ دوں خبر آ رہی ہے کہ پرویس خٹک جو یہ کہہ رہے تھے کہ سیاست چھوڑ چکا ان کے رابطے ہو رہے ہیں ان سے رابطے ہو رہے ہیں انہیں گورنر بنائے جانے کی آواز سنائی دے رہی ہے اب اگر پرویس خٹک گورنر بنائے جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کیلئے بری خبر ہے اور ظاہر ہے کہ مرکز اپنا گورنر لگانا چاہے گا لیکن یہ جو نون لی کا گورنر تو نہیں ہے پرویس خٹک تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے جو رابطے ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی حکومت بہت مضبوط ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر سٹرنٹھ بہت اچھی ہے گرب بہت اچھی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کو چلنے دیا جائے تعلقات بہتر بنائے جائیں پرویس خٹک کو اگر گورنر لگایا جائے گا تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے یہ صوبے سے وفاق کو بتایا گیا ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایک ایسا گورنر جو پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے سکے اس کی کوششیں جاری ہیں یہ کوششیں کسی بھی طور یہ جو نون لیگ بار بار کہتی ہے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس تحکام آ گیا ہے اول تو اس تحکام آیا نہیں ہے آنا چاہیے آمین حکومت نون کی ہو پی بی کی ہو پی ٹی آئی کی ہو اس تحکام آنا چاہیے لیکن ابھی تک اس تحکام آیا نہیں ہے اور یہ جس طرح کے کام ہو رہے ہیں اس طرح کے کاموں کے نتیجے میں اس تحکام آ بھی نہیں سکتا آپ نے دیکھا تھا کہ سندھ میں بڑی زبدست ٹرین مارچ ہوئی چل گیا آپ پنجاب میں کوشش کر کے دیکھئے تو پنجاب میں اس کوشش کو روکا جائے گا پورا زور لگا کے روکا جائے گا اور حکومت جو ہے وہ فستائیت پر مبنی حکومت ہے کسانوں کے ساتھ جو اس نے کیا ہے وہی یہ حکومت بلکہ اس سے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کرے گی اور پاکستان تحریک انصاف کا ٹیسٹ ہوگا تو آخر میں جاتے جاتے ہم آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب بلائیں گے رابطے ہو گئے ہیں فواہ چوہدری صاحب کے حوالے سے خبر آجی کہ جاکی عمران خان صاحب سے جیل میں ملیں گے اور اس کے بعد پنجاب میں فواہ چوہدری صاحب ایک بھرپور کردار ادا کریں گے اس بھرپور کردار کے نتیجے میں کافی کچھ بدلنے کی امید کی جا سکتی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سوپر ہائیوے کراچی پر یہ جو آپ امارتیں دیکھ رہے ہیں یہ امارتیں ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کی بہریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بلکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ اللہ رب العزت کا کام یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے اللہ کے لئے انصار کون ہیں یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لئے کچھ کر سکیں آغا محمد میرے ساتھ پہنچی تھا آغا صاحب اسلام علیکم یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت عالی شان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے جی تاریخ صاحب یہاں کی سب سے پہلے کوئی سے منظر توڑا سمیاب کو خلاصتا بتا رہا ہوں یہاں پر جب ہمارا آنہ ہوا انیس سو چھیانوے میں انیس سو چھیانوے سے لے کر دو ہزار دس تک ہم خیموں میں رہتے تھے ٹھیک تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا تو حضرت آغا صاحب کی والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ اب چند لمحے تک سبر کر لیں یہ جنگل ہے یہ منگل ہی بنے ٹھیک تو پہلے تو ہی یہ تھے کہ ہم چھوڑے سے آزاد تھے آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے اتنے بوجھ اور زیادہ زماری ہماری سر پر نہیں تھے تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہماری ایک ارادہ ہے ایک فکر ہے ایک سوچ ہے یہاں پر ہم ایک عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عاصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو اور اللہ تعالیٰ اس دین کو مزید پیلا ہے تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو چھے منزلہ پر مشتمل ہے تو ہم سے جتنے چھے منزلہ ہمیں چھے سٹوریز جی تو ہم سے جتنے ہو سکتے ہیں ہم تو خود لگے ہوئے ہیں تو مزید بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کے توفیق دیں جو خدمت کر رہے ہیں جن اللہ نے نوازا ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر ایک کی ساتھیں کہ جو چھے منزلہ یہ حصہ ہے جی اس حصے میں سٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز بھی ان کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گے کم از کم تقریبا ہم دو ہزار کلابہ کو یہاں پر قیام فضیر کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا میں تو سیاتھوں کی کہتا ہوں آج آج مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں اچھا اس کی جو لاغت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے کتنا لگ چکا ہے کتنا باقی ہے تقریبا پچیس کروڑ پیس کے لاغت ہیں اندازہ ابھی جو لگا ہے تین کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے اور مجھے بتائیں یہ جو یہاں پر چھے منزلہ امارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے یہ تقریبا چوالیس ہزار فٹ پر ہے چوالیس ہزار فٹ پر ہے اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک نو اکڑ پر مشتمل ہیں پہلے جو پندرہ اکڑ تھے اب نو اکڑ پر ہے تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور مزید ایک کالج کے ارادہ بھی ہمارے ہیں تو بساوقات سب کچھ تو ہم ذمہاری پر نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ کاری چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کریں گے میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جزاک اللہ خیر شکریہ شکریہ